اس سیشن میں ایک بات کو میں نے اپنا پیوٹ بنانا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ پیپل آر آسکنگ اگین اگین کہ یہ کتنا عرصہ مندی رہے گی کیا نیکٹیو سٹویشنز ہیں تو اس مقصد کے لیے میں نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس کے بعد ایک اور کوئیسن تھا کہ ایفرڈ کی ٹارگیٹ پرائیس بتا دیں اور آج میوچول فرنس نے تقریباً ایک سو پچاس کروڑ پہ کا شیئرز اگر پرائیس کے حساب سے مالیت کے حساب سے بات کریں اکسو پچاس کروڑ کا سیل کیا اور ستر کروڑ کا بائی کیا ویلکم لوگرز میں محمد حساب رشید اور آپ کے ساتھے ویوٹیوب چینل ہم اگر بے گی جانتے ہیں آج بہر کوئی پرمیسنی تک موزت پاری سوجوڑ پرائیس کے لیے اگر پرائیس کی پاریس پرارکیٹ پر ہیٹ سوڑ پرائیس پرائیس کی بات کریں تو هذا اہل شئی examined ت Oppen it with 700-800 نégتیو لیکن پہر ملک لیکن دیکھا تو لیکن پہر دیکھ ایک قرار صرف واحدان تک پہل دیکھ لوگ الوگان ندھی ٹوالنے لیکن پاک پہ sigu پہà وقت ملک پہے سکسلی اب پہم پہر زن Shouldn't پہ جس کر이가 تک تک س teaches دsim عتور ایس 테 between the performance of oil which we witnessed last night, then our discussion will be incomplete. Oil nickel for the first time in its knowable history, it went into negative. We saw oil add $14, crude oil. I am talking about crude oil. All over the media we saw reports that it is the lowest ebb of oil in last 21 years. اور یہ پہلے کے لئے نیگٹیب میں چلا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی نئے لوگوں کی کلارٹی کے لئے بتاتا چنہوں کہ یہ ایک سیمبولک چیز تھی ایسا نہیں ہے کہ فری میں اوائل دینہ سٹارٹ کر دیا یا کنٹریکٹ ہوئے کوئی اس پہ ترانزیکشن نہیں ہوئی ہوگی یہ ایک سیمبولک چیز تھی to show the severity of the situation in the oil market اور اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میک کا کونٹریک کی لاسٹ دے تھی وہ ایکسپائر ہو گیا اب جون میں ٹوئنٹی ڈالر کے آس پاس ہے that is also not good تو آج کی اس سیشن میں ایک بات کو میں نے اپنا پیوٹ بنانا تھا اور بات یہ تھی کہ people are asking again and again کہ یہ کتنا عرصہ مندی رہے گی کیا نیکٹیف سٹویشن ہیں i have told you many a time through my video channels and through my videos کہ oil کی ابھی جب تک corona challenge ہم باہر نہیں آتے یہ oil اور stock markets everything seems negative یعنی medium term کہہ لیں outlook negative ہے so are suggesting all the reports تو اس مقصد کے لیے میں نے کچھ data collect کیا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا then you will be the judge کہ کتنا عرصہ مندی رہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی medium term میں مندی ہی رہے گی سب سے پہلے ایک IMF کی report آئی ہے اور according to that report IMF expects the economy to contract by 1.5% کہ IMF یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک estimated figure ہے کہ 2020 میں ہماری economy سکڑ جائے گی کم ہو جائے گی 1.5% سے اور اس کے ساتھ ہی comparative figure بھی دی گئی ہے کہ پہلے ان کا estimate یہ تھا کہ تقریباً 2.4% کی growth ہوگی بڑے گی لیکن اب 1.5% کی contraction دیکھ رہے ہیں اور یہ lowest ہے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ performance پاکستان کی economy کی lowest ہے since 1950s 1950 کی دہائی میں اتنا کم تھا second اب آتے ہیں ایک report ہے large scale manufacturing کی اور یہ report آئی ہے کہ یہ بھی corona challenge سے پہلے بھی یعنی فیب کے مہینے میں بھی یہ negative میں تھے فیب کی report ہے اور یہ 8 months کی report آئی ہے اور ان کے مطابق یہ large scale manufacturing کتنا negative میں ہے یہ 3.03% negative میں ہے اور ساتھ یہ اس کی بھی comparative figure دی گئی ہے اور یہ 8 مہینے کی figures ہیں اور یہ last year 2019 کے فیب میں تقریباً 8 مہینے کی جو تھی figure وہ 1.72% negative میں تھی لیکن اس سال بڑھ کے 3% سے اوپر چلی گئی ہے اور اس میں اگر تھوڑا deep جائیں if we expand our discussion on this topic تو اس میں food and beverages 3.9% down ہوا پیٹوریوم went almost 36% down اور فرمسیوٹیکل 7.5% down آرٹو 27% down in a nutshell our index is dragged by two sectors one is petroleum and second is automobile ان دو سیکٹرز نے پیچھے دھکیلا ہوئے ہمارے index کو اور اسی وجہ سے اب ہم recessionary impact دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ rebound آئے گا اور چند ہی دنوں میں یا week میں یا even weeks میں index واپس 40,000 cross کرے گا تو good luck with that لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو میری دعا ہے لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آرہا اس کے بعد ایک اور question تھا کہ ایفرڈ کی target price بتا دیں تو میں جو ویسے تو i urge all of you guys to set your own ranges do your own research لیکن تھوڑی بہت guidance اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے حساب سے minimum بتاؤں گا یہ تقریباً 65 روپیز ہے December 2020 کی اور اس میں اس کے علاوہ ڈیویڈنڈز بھی ہیں آج بھی ہم نے دیکھا ایک point بھی 60, 61 پہ تو ویسے ہی تھی یہ میں minimum بتا رہا ہوں تو to be just on the safe side باقی آپ put دیکھ لیں اس کی history دیکھنے پرائیس رنجز دیکھنے لیکن یہ اس کو ڈاؤن سائیڈ بیسٹ یہ اتنا لیا ہے کہ فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ بڑا برا ہے تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں آپ کو یہ جتنا نیچے ملے اوہنا اچھا ہے always book the profit while buying a stock اس کے بعد ایک important ایک چیز تھی جو کہ میں چاہ رہا تھا بعد میں کسی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کروں لیکن situation ایسی ہے ایسا crisis ہے لوگوں کو پھستے ہوئے دیکھا ہے ٹرائپ ہوتے ہوئے تو that's why i just want to bring it up in today's session اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پچھلے دو تین دن میں تیزی میں کیسے میں سٹک ہوتے دیکھا انڈویجوز کو i'm specifically addressing the problem of انڈویجوز اس میں یہ تھا کہ میں نے لازٹ ٹائم بھی کئی ویڈیوز میں سرسری طور پہ تذکرہ کیا کہ جب مارکیٹ تھوڑی سوپر جا رہی ہوتی ہے تب یہ غلطی نہ کیا گرہیں یہ rebound جب ہو رہا ہوتا ہے اور آگے medium term outlook negative ہو ویزرڈز برے آرہے ہوں کرونا کی ابھی تک کوئی vaccine نہ آئی ہو ہر چیز بند ہو اس ٹائم پہ اگر کوئی temporary relief ملتا ہے آپ کو تو index rebound تھوڑا سو ہوتا ہے تو اس fair میں کہ کہیں ہم miss out نہ کر لیا اس تیزی کو آپ over price stocks خرید بیٹھتے ہیں اور یہ ہم نے oil stocks کے سسٹم میں دیکھا پچھلے دو تین دن میں اب اس بات کو second کرنے کے لیے اس بات کی سپورٹ میں میں تھوڑا سا data آج کا آپ کو دیتا ہوں کہ پچھلے دو دن میں وہ یہ تھی mutual funds نے بڑی بائند کی اور آج کی report کی حیرانی کی بات یہ ہے کہ mutual fund نے وہ مال مہنگے داموں individuals کو پکڑا دیا اور آج mutual funds نے تقریباً 150 کروڑ پہ شیئرز اگر price کے حساب سے مالیت کی حساب سے بات کریں 150 کروڑ کا sell کی ہے اور 70 کروڑ کا بائے کیا تو ان کی تقریباً اگر exact figures کی بات کریں تو 844 million انہوں نے آج net selling کی ہے جو کہ of course individuals نے خریدا اب کچھ medium term میں نظر نہیں آرہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے although government phase phase میں it's opening the industry لیکن ایسا کوئی positive trigger نہیں جو medium term مارکیٹ کو positivity کی طرف لے کے چلے اور آپ لوگ سوچ سمجھ کے اٹھایا کریں جب index down ہو پوری طرح پٹ رہو کئی consecutive sessions میں اس طرح بائنگ بنتی ہوتی ہے اس طرح mixing اگر آپ کریں گے کہ جب buy کرنے کا time ہو تب آپ sell کر رہے ہوں panic نہیں کمائیں گے اور پھر مارکیٹ آپ کو جویے سے زیادہ کچھ نہیں نظر آئے گی اور یہ رونے آپ روتے رہیں کہ مینپلیشن ہوتی ہے سراؤ مارکیٹ یہ تھا آج session if you guys have any kind of curie leave your question in the comment section and thank you very much